بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت نے مکمل طور پر مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے پہلے اس کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خصوصی حیثیت تھی اور اس حیثیت کو بدلنے کے لیے کشمیر اسمبلی کی منظوری ہونا تھی کشمیر اسمبلی مودی کے پہلے دور میں یہ حیثیت ختم کرنے پر رضا مند نہ ہوئی تو پھر مودی نے مقبوضہ کشمیر میں گورنر راج لاغو کر کے قانون کے خلاف بھارت کا حصہ بنا لیا نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کو حالت کمزوری میں دیکھنے کے بعد پورے بھارت میں شہری قوانین لاغو کر دئیے اور مسلمانوں کو 31 دسمبر 2021 تک بھارت سے نکل جانے یا ان کو جرمنی نازیوں کی طرح کے کیمپ میں منتقل کر کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے ناظرین اکرام بی جے پی لیڈر راجیف کمار سنگھ نے علی گرڈ میں اس کی تصدیق حال ہی میں کی ہے مسلمان اور عیسائیوں کو 31 دسمبر 2021 تک بھارت سے نکال دیں گے وہ ایسا ضرور کریں گے اس لیے کہ مودی حکومت بہت متحرک نسل پرست حکومت ہے اور ہندو طوا کے جنور میں مبتلا ہے غیر ہندووں کا قتل کرانے پر یہ تلی ہوئی ہے اس ظالمانہ اقدام میں ساری دنیا کی تھبکی بھارت کو حاصل ہے ساری تاغوتی قوتیں بھارت کی پشت پر ہیں امریکہ اس لیے اس کا ساتھ دے رہا ہے کہ چین کو آگے بڑھنے سے روکنے میں اسے بھارت کا ساتھ چاہیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کر دے امریکہ خود نہ لڑے بلکہ بھارت کو چین سے لڑائے بھارت امریکہ کا پٹھو بان کر امریکہ کی دنیا پر بالدستی قائم رکھنے میں مدد دے کیونکہ چین اور روس نے امریکہ کی بالدستی کو چیلنج کیا ہوا ہے اور دنیا کو یک کبتی سے ہما کبتی دنیا بنا دیا ہے اس لیے وہ ایک محدود جنگ یا عالمی جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہے چین کے گرد گھیرہ ڈالنے کے لیے اس نے بھارت جاپان اور اسٹریلیا کو اتحادی بنا لیا ہے روس اس لیے بھارت کا ساتھ دے رہا ہے کہ بھارت روس سے اسلا خریدتا ہے اس لیے روس بھارت کی جنونی سرگرمیوں سے سرف نظر کرتا آ رہا ہے روس نے بھارت کو ایٹمی اندن سے چلنے والی عبدوز دی ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کے حامل بہت سے ہتھیار دیے ہیں اسے خطے میں بالدست قوت بنانے پر امریکہ طلا ہوا ہے ناظرین اکرام چین نے اس کے مقابلے میں جو پولیسی وضع کی تھی اس میں وہ پاکستان کو بھارت کے خلاف ہر قسم کی مدد کا عظم کا اعلان کیا تھا چین ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے مگر وہ سب پاکستان آسان ادائیگی کی بنیاد پر حاصل کر رہا ہے مثال کے طور پر پاکستان چین سے آٹھ عبدوزیں خرید رہا ہے چار پاکستان میں بنے گی اور چار چین میں مگر وہ بہت جدید آبدوزیں ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا اور آیا وہ ایٹمی اندن سے چلنے والی ہوں گی یا نہیں ناظرین اکرام دوسرے بھارت کے تقریباً 118 سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں لیکن پاکستان کے صرف تین سیٹلائٹ ہیں جبکہ چین نے ایک سیٹلائٹ چھوڑا ہوا ہے جو سائبر حملے کے معاملے میں تریاق کا کام دیتا ہے اس پر سائبر حملہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے ذریعے چلنے والے مزائل اور محدود پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو سائبر حملہ روک سکتا ہے ناظرین اکرام سوال یہ ہے کہ کیا وہ نظام پاکستان کو مل گیا ہے نہیں تو چین کو یہ نظام پاکستان کو دینا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ چین کا تعاون قابل قدر ہے مگر موجودہ صورتحال میں اس کو مزید بڑھنا ہے چاہیے اور اس سے ہٹ کر ہونا چاہیے جیسا کہ دنیا میں یہ پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے کہ چین جب کرزیں بڑھ جاتے ہیں تو ان ممالک سے زیادہ مرات حاصل کر لیتا ہے اگر امریکہ بھارت کو ضرورت سے زیادہ اسلاح بیچ رہا ہے اور وہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوتا نظر آتا ہے تو پاکستان کو بھی اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسرائیل کے وزیر آزم نے جب اسرائیل کی معاشی حالت بہت خراب تھی اس وقت بھی امریکہ سے جدید ترین اسلاح خریدا جبکہ ان کی کابینہ نے امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی معاہدے کو رد کر دیا مگر گولڈ امیر نے وہ سمانے حرب خریدا ایک امریکی صحافی کو تجسس پیدا ہوا کہ اسرائیلی صدر نے ایسا کیوں کیا تو اس کا ایک انٹرویو کرنے گئے اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے استطاعت نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا مہنگا سمان کیوں خریدا اس پر اسرائیلی خاتون وزیر آزم نے اس جواب کو شائع نہ کرنے کی شرط پر اس صحافی کو بتایا کہ اس نے یہ بات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ وہ فاقے سے ہوتے تھے اور جب انہوں نے دنیا سے موڑا تو خود ان کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے مگر گھر میں ایک درجن بھر تلواریں لٹکی ہوئی تھیں اس صحافی نے یہ بات نہیں لکھی گولڈن امیر مر گئی اور یہ صحافی ریٹائرڈ ہو گیا ایک دوسرا صحافی جب انٹرویو لینے آیا تو اس نے سوال کیا کہ گولڈ امیر نے کچھ ایسی بات ضرور کہی ہوگی جو آپ لکھ نہیں پائے ہوں گے تو اس نے یہ بات اس کو بتائی ناظرین اکرام اسی طرح پاکستان کو اسلے کے میدان میں کبھی بھی کتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے دوسرے پاکستان کو سفارتی طور پر بہت متحرک ہونے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان سفارتی طور پر صفر پوائنٹ پر کھڑا ہے اس ذہبیے سے جس ذہبیے سے اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ پاکستان کے تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو اس سفارتکاری پر لگانا چاہیے کام از کام بیس وفود ترتیب دیں جنہیں کارپٹ سفارتکاری کا نام دیا جائے اور ہر طبقہ فکر میں سب سے پہلے سفارتکار پھر پروفیسر حضرات بزنس مین صحافی مزدور لیڈر دانشور حضرات کالم نگار اینکر پرسن پارلیمانی گروپ صوبائی پارلیمنٹ کے ممبران تھنک ٹینکس کے ارکان اور دیگر ارکان جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہوں وہ تمام باعثر دنیا کے ممالک جائیں اور ایک کے بعد دوسرا وفد جاتا رہے ہر وفد کے ممبران کی تعداد پانچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ سب کشمیر کے مسئلے کو اچھی طرح جانتے ہوں کشمیر کے ہر پہلو پر ان کی گریفت ہو تمام یو این او کی قراردادوں تمام باہمی معاہدات کو سمجھتے ہوں اور ہر وفد میں ایک کشمیری رہنما ضرور شامل ہو یا جس ملک میں جائیں تو وہاں کشمیری رہنما اس وفد کی رہنمائی کرے اور ملابکاتوں کا بندوبست کرے ناظرین اکرام اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان وفود کے آنے پر اٹھنے والے اخراجات کون برداشت کرے گا اور پیسہ کہاں سے آئے گا تو اس کے لئے پاکستان کے لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے سعودی عرب اور امرات میں رہنے والے کشمیریوں اور پاکستانیوں کو امداد کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کشمیریوں کی مدد کے لئے مال سے جہاد کریں سب تیار ہو جائیں گے پاکستانیوں کے پاس جو دنیا بھار میں موجود ہیں بہت پیسہ ہے اور وہ خرچ کرنے کو تیار بھی ہیں بشرتے کے پاکستانی حکمران مخلص ہوں پاکستان کی وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ ان گروپوں کو بریفنگ کے لئے دستاویز تیار کرے آڈیو ویڈیو دیگر دستاویزات وغیرہ کے ساتھ ان کو بریفنگ دے کر ان ممالک کے دورے پر بھیجے اور کشمیر کو آزاد کرانے کی جامع پولیسی وضع کرے اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں اور بھارت کے مسلمانوں کی مدد کی سبیل کرنے کے لئے پولیسی وضع کی جانی چاہیے